بسم اللہ الرحمن الرحیم کالے چنے بنانا ایک طریقہ سکھاؤں گا بہت ہی آسان ریسپی ہے یہ کالے چنوں کو میں نے بگوکی رکھ لیا تھا ایک سے ڈیڑ گنڈا پہلے جیابیس کو پریشر کو کر میں لگانے لگا ہوں اس میں آپ نے کم از کم دو کلاس تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے زیادانی پریشر میں ڈالنا اور اس میں یہ مسالہ ڈالنے لگا ہوں دادر مرچ حلدی سوکہ دنیا اور نمک اس کو ون من ٹیبل سپون میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور جو میں نے بھی مسالہ کٹ کے رکھا ہے پیاس ڈماتر ہری مرچ اور لسن ان کو آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے تاکہ اس کا بادی ختم ہو سکے جی ٹیم کی بچت کے لیے میں نے یہ کٹائی کر کے رکھ لیا تھا جی ابھی اس کو میں پریشر لگانے لگا ہوں پانچ منٹ کے لیے جی بہت ہی آسانا اور ریزی رسپی ہے ویڈیو اچھی لگے تو آگے شیئر کر دیا کریں اور فل ویڈیو دیکھا کریں جی یہ پانچ منٹ چل گئے ہیں جی اب میں اس کو کھولنے لگا ہوں یہ ماشاءاللہ میرے چنیں تیار ہو گئے ہیں ابھی اس میں ہم گی ڈالیں گے گی ڈالیں یا اوئل آپ استعمال کر سکتے ہیں اچھی کمپنی کا لیے کے جی اس میں آپ نے ایک چمچ بڑا آئل کا لے لینا ہے اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے ابھی اس کو اچھی طریقے سے ہم نے بون لیا ہے جی ماشاءاللہ دیکھیں کتنی پری خوشبو بھی آ رہی ہے کسوری میں تی بھی ایٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے کھانوں میں لذت بڑے جی ابھی میں چاولوں کے ساتھ کالے چنیں بنا رہا تھا اس میں پانی اٹ کر دیا ہے تاکہ اس کا شوربہ بن سکے ابھی اس کو ڈام کے دو منٹ کے لیے رکھ دوں گا تاکہ اس کا اوبالہ آ جائے جی یہ دیکھیں ابھی میں ڈام پھ دوں گا جی دو منٹ بعد یہ ہو گئے ہیں اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ شوربے والے کالے چنیں بہت ہی مذہدار اس میں ابھی میں نے سکتا دنیا ڈال دیا ہے ہرہ دنیا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ میرا کتنی آسان اور ایزی رسپی ہے ویڈیو کو شیئر کیا کریں تاکہ دوسروں تک بھی یہ پہنچ سکے جن کو نہیں بنونا آتا وہ بھی یہ طریقہ سیکھ لیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ میرے کالے چنیں تیار ہو گئے ہیں چاول کو میں نے اوبائل کر لیا ہے اور یہ کالے چنیں اور رائس بہت ہی مذہدار اور طاقتوار چیز ہے ویڈیو اچھی لگے تو رائچ ضرور کیا کریں ابھی مجھے اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ